ہلو دوستو میں ہوں وارس خان آپ سوچتا ہوں گے کہ آپ انسٹاگرام چلاتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ انسٹاگرام آپ کو چلاتا ہے کیونکہ انسٹاگرام ایک ایڈکشن پیدا کرتا ہے جس سے آپ اسے بار بار کھولتے ہیں تو آج بات کریں گے اس کے ریجن کی اور کیا ایمپیکٹ پڑتا ہے اس سے ہماری باڈی پر اور اس کے شولیوشن کی بیسکلی انسٹاگرام ایڈکشن دو طریقے ہوتی ہیں پہلی انسٹاگرام ایڈکشن جو خود انسٹاگرام آپ کو ایڈکشن بناتا ہے اور دوسرا جو آپ پرسنل یوز کے لیے انسٹاگرام یوز کرتے ہیں وہ ایڈکشن اور یہ ایڈکشن ہی آپ کی بربادی کیلئے کافی ہے کیونکہ اسی ایڈکشن سے ہی بربادی کا آگاز ہوتا ہے میرے بھائی سمیہ کی بربادی پیسے کی بربادی اور تمہاری خود کی بربادی انڈیا کے لوگ سب سے زیادہ انسٹاگرام چلاتے ہیں اسی پرسنٹ سے زیادہ انٹرنیٹ یوزر انسٹاگرام پر ایکٹیو رہتے ہیں ان میں چالیس پرسنٹ سے زیادہ اٹھارہ سے چوبیس سال کے لوگ ہیں مطلب جس سمیں آپ کو کریئر پر دھیان دینا چاہیے اس سمیں آپ انسٹاگرام چلا رہے ہیں تو اب بات کریں گے انسٹاگرام ایڈکشن کی تو یہ ہوتا کیسے ہے ویل اس کا جواب ہے انسٹاگرام خود کیونکہ انسٹاگرام کا ایک فنکشن ہوتا ہے جسے کہتے ہیں انسٹاگرام ریکومنڈیشن یہ آپ کے انٹرسٹ کے حساب سے آپ کو ریلز اور پوسٹ ویڈیوز ریکومنڈیٹ کرتا ہے مطلب جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کو انسٹاگرام دکھاتا ہے یہ بات تو خود انسٹاگرام بھی کہتا ہے کہ ہم آپ کے انٹرسٹ اور آپ کے سرس ہسٹی کے حساب سے آپ کا ویڈیوز ریکومنڈیٹ اور پوسٹ ریکومنڈیٹ کرتے ہیں اور انسٹیگرام یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے آپ کی ایج کیا ہے آپ کا جنڈر کیا ہے اور آپ کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں اور انہی سبھی چیزوں کو انسٹیگرام اپنے سسٹم میں یوز کرتا ہے جیسے ہی آپ کسی بھی پوشٹ کو لائک کرتے ہیں تو آپ کے انسٹیگرام پر اسی طرقے کی پوشٹ ریکومنڈیڈ ہونے لگتی ہیں اگر آپ جم لبر ہیں تو آپ کے انسٹیگرام پر جم کی فوٹوز زیادہ دکھیں گی اگر آپ فوڈ ریلیٹیڈ کانٹینٹ دیکھتے ہیں تو آپ کے انسٹیگرام پر فوڈ ریلیٹیڈ ہی کانٹینٹ اور ریلز دکھائی دیں گے اگر آپ کومیڈی ریلیٹیڈ کانٹینٹ دیکھتے ہیں تو آپ کے انسٹیگرام پر کومیڈی ریلیٹیڈ کانٹینٹ دکھائی دینے شروع ہو جاتے ہیں جس چیز کو آپ لائک کرتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں یا پھر سرچ کرتے ہیں انسٹاگرام آپ کو وہی ریکومنڈیٹ کرتا ہے وہی آپ کو دکھاتا ہے اور یہی چیز آپ کو اس کا ایڈکٹ بناتی ہے اور اب آتا ہے دوسرے ٹائپ کا ایڈکشن اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی طریقہ کا کونٹینٹ بناتے ہو اور اسے انسٹاگرام پر اپلوڈ یا پوچٹ کرتے ہو جب آپ انسٹاگرام پر کوئی فوٹو یا ریلز اپلوڈ کرتے ہو تو آپ کو اس کے بعد لائکس ملتی ہیں جب آپ ان لائکس کو دیکھتے ہو تو آپ کو اندر سے ایک خوشی ملتی ہے کہ لوگ آپ کے ریلز کو پسند کر رہے ہیں اور پھر آپ لگتار ریلز پر ریلز اپلوڈ کرتے ہیں انسٹاگرام پر اور دیکھتے ہیں کہ کتنی لائکس آئے کتنے ویوز آئے آپ ایک دن میں دس سے پندرے بار انسٹاگرام کو کھولتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کے ریلز پر کتنے ویوز اور کتنے کمنٹ اور کتنے لائکس آئے ہیں اور یہی آپ انسٹاگرام کے ایڈکسن کا سکار ہو جاتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ میں انسٹاگرام پر ریل اپلوڈ کر کے پیسے کمان لوں گا لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ انسٹاگرام پر پیسہ کمانا آسان نہیں ہے انڈیا میں 362 ملین لوگ انسٹاگرام چلاتے ہیں اور 314 ملین لوگ فیس بک چلاتے ہیں اور انڈیا میں لگ بگ 30 ملین یوٹیوب چینل ہیں پل ملا کر لگ بگ 700 ملین اکاؤنٹس ہیں جو فیس بک یوٹیوب اور انسٹاگرام سے ہیں 700 ملین میں سے صرف 1.5 ملین لوگوں کے اکاؤنٹ مونٹائز ہیں مطلب 1.5 ملین لوگ ہی صرف پیسہ کماتے ہیں 700 ملین میں سے ایمپیکٹ زیادہ انسٹاگرام چلانے سے یا زیادہ ریل دیکھنے سے ہماری بوڈی پر کیا ایمپیکٹ پڑتا ہے آئیے جانتے ہیں یہ سبھی ایمپیکٹ ہماری اوورال ہیلتھ پر نیگیٹیو اثر ڈالتے ہیں سولیوشن اب اس کا سولیوشن کیا ہے یہ دیکھتے ہیں لیمٹنگ سکرین ٹائم لیمٹنگ سکرین ٹائم کا آپ یوز کر سکتے ہیں کم ریلز دیکھنے کے لیے اور دوسرا طریقہ ہے کہ آپ انسٹاگرام کے سارے نوٹیفکیشنز بند کر دیں کیونکہ آپ بار بار نوٹیفکیشنز پر کلک کر کے انسٹاگرام کو کھول لیتے ہیں تیسرا اور آخری طریقہ ہے کہ آپ انسٹاگرام یوز کرنے کے بعد یا تو اسے ڈیلیٹ کر دیں یا پھر لوگ آؤٹ کر دیں اور اپنے پاسورڈ کو پندرہ سے سولیڈ ڈیزٹ کا کر دیں تاکہ آپ ایس آف اکسیس نہ پاسکیں کیونکہ ایس آف اکسیس پانے کے بعد آپ انسٹاگرام کو ترند کھول لیتے ہیں اور ترند چلانے لگتے ہیں تینک یو ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں تینک یو ملے